فطری اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو ودیت کر رکھا ہے اسے انسان کے اندر فطری طور پر پیدائشی طور پر انسان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے فطری اخلاق فطری اخلاق جیسے انسان کے اندر خوف کا جذبہ ہے یہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر ہے غصے کی قیفیت ہے محبت کی قیفیت ہے نفرت کی قیفیت ہے یہ ہر انسان کے اندر ہر انسان کی فطرت میں اور ان مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت حدیث نمبر ڈبل تری ایٹ تری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے اور مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مشت مٹی سے اللہ رب العالمین نے بنایا اور اس مشت مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے زمین کے مٹی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ملائی اب اسی کے بقدر آدم کی اولاد اس کائنات کے اندر آئے لہذا آپ دیکھیں کہ انسانوں کی طبیعتوں کے اندر انسان کے مجاز اور انسان کے شکل و صورت میں اس کا کتنا فرق پڑا اور کتنا اثر ہوا بعض انسان کالے ہیں تو بعض گورے ہیں تو بعض بہت زیادہ طبیعت کے نرم ہیں تو بعض بہت زیادہ طبیعت کے غصے والے ہیں تو بعض طبیعت کے پاک باز ہیں تو بعض طبیعت کے اعتبار سے خبیص ہیں محترم ناظرین یہ اخلاق جو آپ کے سامنے پہلی قسم بیان کی جا رہی تھی وہ ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی